مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کرے مولانا ابراہیم سبسکرائب کرے اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما باوقت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید اللہم مجید انتہائی معزز زی قدر سامعین سب سے پہلے بارگاہِ خداوندی میں دعا گو کہ اللہ رب العزت حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسی حق پر اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق بنصیب فرمائے جسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ مائے رضی اللہول کی آمد آمد ہیں اس مقدس مہینے میں کائنات کے عظیم الشان ہستی آمنہ کے دریتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہے اسی مناسبت سے اس مقدس مہینے میں جس قدر خطبہ ہیں علماء ہیں مقربین حضرات ہیں صلحاہی اور مذہبی جو اسکالر حضرات ہیں ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہی ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک گہرہ سمندر ہے ہر ایک اپنے ذرف کے اعتبار سے سیرت طیبہ سے یعنی سیرت طیبہ مبارکہ کے گہرے سمندر سے اپنے اپنے ذرف کو اور پیمانی کو بڑھتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس مقدس مہینے میں ہر خطیب ہر عالم ہر مقرر اور ہر ایک مذہبی اسکالر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف موضوعات کو لے کر عوام الناس کے سامنے بیان کر دیں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر گفتبو کرتا ہے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے پر گفتبو کرتا ہے تو کوئی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کو لے کر مفتبہ کر رہا ہے کوئی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ کو لے کر تب بیان کرتا ہے کوئی آب صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمالات کو لے کر بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے کوئی عام صلی اللہ علیہ وسلم کے صداکت اور امانت کو کوئی عام صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاعت اور سخاوت کو لے کر بیان کر رہا ہے مختصر یہ کہ آج تک کوئی ایسا خطیب پیدا نہیں ہوا ایسا بکرن پیدا نہیں ہوا ایسا کوئی مفتی پیدا نہیں ہوا ایسا کوئی شیخ الحدیث یا شیخ القرآن پیدا نہیں ہوا کہ جس نے عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا مکمل احاطہ کیا ہو اس کا احاطہ کرنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ یہ ایک گہرہ سمندر ہے ہاں ہر ایک اپنی کوشش میں ہے تاکہ میرا نام بھی اس فیرس میں آ جائے میرا شمار بھی اس لوگوں میں ہو کہ جو عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرنے والے ہیں تو آج میں بھی کوشش کروں گا کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت کے حوالے سے عام حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کروں گا اور یقینا یہ جو معروضات میں عام حضرات کے سامنے پیش کروں گا یہ اپنے اساتذہ کرام علماء کرام سے سنے ہوئے الفاظ سنے ہوئے معروضات ہیں یاد رہی عام صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اس حوالے سے بیان کروں گا کہ میرا نبی دنیا میں بھی عالی ہے میرا نبی آخرت میں بھی عالی ہوگا اور میرا نبی جنت میں بھی عالی ہوگا اسی تین عنوان کو لے کر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا ایک عنوان پر آج کے جنمعے میں گفتگو کروں گا دوسرا عنوان جو ہیں کہ میرا نبی آخرت میں بھی عالی آنے والے جنمعے پر اور آخری عنوان جو ہیں میرا نبی جنت میں بھی عالی کوشش ہوگی کہ اسی جنمعے میں اسی عنوان کو بھی شامل کروں گا اگر نہ ہو سکے تو انشاءاللہ تیسرے جنمعے میں اسی تیسرے عنوان پر پر گفتگو کریں یاد رکھیں اللہ کریم نے بے شمار انبیاء کرام مبوس فرمائے ایک لاکھ چونیس ہزار کم ہو بیش جس قدر اللہ نے انبیاء بیجی ان تمام انبیاء کی جو نبوت تھی نا وہ خاص تھی کسی کی نبوت کسی قوم کے لیے خاص کسی کی نبوت کسی علاقے کے ساتھ خاص کسی کی نبوت کسی ملک کے ساتھ خاص کسی کی نبوت کسی برادری وغیرہ کے ساتھ خاص کسی قوم کے ساتھ علاقے کے ساتھ یعنی مخصوص حد تک آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اس کی نبوت قوم کے حد تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے حد تک اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں جس قدر بھی انبیاء آئیں تمام انبیاؤں کی جو نبوت ہیں وہ خاص تھی کسی کی نبوت کام کے ساتھ کسی کی نبوت علاقے کے ساتھ کسی کی نبوت کسی ملک کے ساتھ کسی کی نبوت کسی برادری اور آنکھ کے ساتھ خاص لیکن جب بات آتی ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیں اللہ نے اس کی نبوت کو خاص نہیں کیا بلکہ اس کی نبوت عام جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسی آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْآلَمِ میں نے محبوب آپ کی نبوت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں کسی علاقے کے ساتھ خاص نہیں کسی برادری کے ساتھ خاص نہیں کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ کی نبوت جو ہیں یہ عام ہیں جس طرح میں اللہ رب العالمی ہوں اسی طرح آپ میرے محبوب رحمت اللی العالم رحمت اللی العالم ایک فرق تو یہ ذہن میں رہی کہ دیگر انبیاء اکرام کی نبوت کسی حق تک کسی قوم تک کسی علاقے تک کسی برادری تک اور بعد جب آمنہ کے دریتیم کی آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی کام کے لئے خاص نہیں کسی علاقے کے لئے خاص نہیں کسی بستی کے لئے خاص نہیں کسی برادری کے لئے خاص نہیں بلکہ آپ کی نبوت جو ہیں لِلعالمین تمام مخبوطات کے لئے ہیں ایک فرق تو یہ ہے دوسرا فرق جس قدر انبیاء اکرام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ہر ایک کی زبان مبارکہ پر ایک کی لفظ یا قومی نوح علیہ السلام کو دیکھیں یا قومی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں یا قومی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں یا قومی سوانیٰ علیہ السلام کو دیکھیں یا قومی ہر ایک کی زبان پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہوئے یہی الفاظ ہے یا قومی یا قومی اے میری قوم لیکن بعد جب آمنہ کے دریتیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جشتے نہیں مناسب نہیں کہ یا قومی یا قومی نہ نہ یہ الفاظ یا عرب یا عجم نہ نہ بلکہ اللہ کریم نے فرمایا میں نے محبوب دیگر انبیاء کرام کی زبان پر یا قومی یا قومی یا قومی یا قومی کے الفاظ ان کے ساتھ یہی الفاظ لیکن آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جشتے نہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پرتا یا ایوہ الناس اوئی دنیا والے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس آپ کو سوچیں فرق کو محسوس کرے لگا دیگر انبیاء کرام کی نبوت اس کو بھی دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی دیکھیں دیگر انبیاء کرام کی نبوت کسی علاقے تک محبوب کسی قوم تک محبوب کسی قبیلے تک محبوب کسی برادری تک محبوب کسی جگہ تک محبوب اور جب بات آتی ہے آمنہ کے دریتی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کی نبوت نہ کسی علاقے تک محبوب نہ کسی جگہ تک محبوب نہ کسی قام تک محبوب نہ کسی برادری تک محبوب بلکہ آپ کی تبلیغ کیاتی ہیں تو دیگر انبیاء اکرام کی زبان مباردہ پر یہی الفاظ ہوتے ہیں یا قوم یا قوم امریکوم 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 اور جب بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیاتی ہیں تو اللہ کریم الفاظ تبدیل کرا دیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے نام محبوب آپ کی زبان پر یا قوم مبارکہ پر یا ایوہ ناس والے الفاظ دیکھیں یا ایوہ ناس اوئے کائنات والو اوئے دنیا والو یا ایوہ ناس اور تیسرا فرق دیگر انبیاء اکرام کو جب اللہ کریم نے خطاب کرنا چاہا ان سے بات کرنی چاہی تو باقاعدہ نام لے کر یا آدم یا موسیٰ یا یا ابراہی باقاعدہ نام لے کر اور یقینا اللہ کریم کو اللہ اکبر ہیں اللہ کریم سے بلکر کو کوئی ہے باقاعدہ نام لے کر ہر ایک پیغمبر کا نام لے کر یا ابراہی یا موسیٰ یا عیسیٰ یا آدم باقاعدہ نام لیکن جب اللہ نے میرے اور آپ کے نبی سے خطاب کرنا چاہا باتیں کرنا چاہی تو اللہ کریم نے نام نہیں لیا بلکہ اللہ کریم نے انداز تبدیل کر دیا اور اس انداز سے محمد مصطفیٰ سے خطاب کیا جسے تارا ایک محبوب اپنے محبوب سے خطاب کرنا نام لے کرنا یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسل یا ایوہ المضامل یا ایوہ المدسر قواہ یاسی ان الفاظ کے تو اور کر لے حالانکہ میں مانتا ہوں کہ قائنات کے تمام کے تمام انسان تمام کے تمام آشیاء تمام کے تمام جس قدر مخلوقات ہیں سب کو جمع کیا جائے تراغیر کے ایک پرلے میں ان کو رکھا جائے اور تراغیر کے دوسرے پرلے میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹایا جائے تو جس پرلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ پرلہ باری کو یہ میرا ایمان ساتو آسمان ساتو زمین خلق ستار چاند سورت تمام کے تمام ایک طرف اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف جس طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہی پڑھ باری دور لیکن بات اگر آئے اللہ کی تو اللہ تو اللہ اکبر ہے اگر اللہ نام لیتا تو کوئی ایسی بات نہیں یہ تو دنیا کا قانون ہے جو بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں کو نام لیتا ہے نیسان کے دور پر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا نام لیتا ہے استاد شاگر کا نام لیتا ہے ماں بات بیٹوں کے نام لیتے ہیں اسی طرح پیر اور مرشد وغیرہ مریدوں کا نام لیتا ہاں اگر کوئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو نام لیتا بھکارے یا شاگر استاد کو نام لیتا بھکارے یا مرید پیر اور مرشد کا نام لیتا بھکارے یا اسی طرح بیٹے جو ہیں ماں باپ کو نام لیتا بھکارے گناہ تو نہیں لیکن لوگ کہیں گے حالانکہ یہاں پر یہ معاملہ بھی نہیں کیونکہ اللہ تو اللہ اکبر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں اللہ نے آپ کو یا محمد کہتے نہیں ہمیں اور آپ کو اللہ تعریم دے رہا ہے کہ میں اللہ اللہ اکبر ہونے کے باوجود اپنے محبوب محمد مصطفی کو یا محمد کہتا نہیں بکارا تو آپ کیوں بکار رہے ہو میں مانتا ہوں کہ قرآن کریم میں پانچ جگہ آپ صلی اللہ علیہ 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 یا محمد یا احمد اور قرآن کریم کی صورت حجرات کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا ترفعون اسوا تاکن فا تسعوت النبی یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کی آواز سے اپر نہ کیا اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تَجْحَرُوا لَوْا بِالْقَوْلِ تَجَحَرِ بَادِكُمْ لِبَازِمْ اور نہ اللہ کے نبی کو اس طرح پکارو جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہو اوفلا اوفلا یہ اس طرح نازم اگر اس طرح کروگے تو اللہ کریم فرماتا ہے اَنْتَمْ بَتَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْحَرُونَ تمام کے تمام آمال بربار تمام کے تمام آمال بربار آپ سوچیں نا اللہ کریم نے برمائے لَا تَنْفَوْ أَسْوَاكُمْ اپنی آوازوں کو اللہ کی نبی کے آواز سے اونچی مت کرو اللہ کے نبی کو اس انداز میں نہ پکارا کرو جس انداز میں آپ ایک دوسرے کو پکار کرو اگر اس طرح کرو گے تو تمام کے تمام آمال بربار ہو جائیں آپ خود سوچیں نا یہ ملاد کے نام پر جروس وغیرے نکلتے ہیں اللہ کے نبی کے نام کے نعرے کس انداز میں لگاتے ہیں جسے کی کوئی سیاسی بھی لگتا ہے ارے خدا کے بندوں اس طرح کرنے سے آمال تباہ ہو جائیں گے آمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے آپ خود سوچیں میں تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی دنیا میں بھی عالی دنیا میں کیسا عالی میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیا وہ بھی قرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ دیگر انبیاء کرام کی نبوت خاص محمد مصطفیٰ کی نبوت یہ عام اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَنْ لَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دیگر انبیاء کرام جب دعوت و قبلیق کا کام شروع کرتے ہیں تو ان کی زبانی مبارکہ پر یا قوم لیکن جب بات آتی ہی محمد مصطفیٰ کی تو اللہ کریم نے فرمایا نا یا عرب بی نا یا عجم بی نا یا قوم بی نا اللہ کریم کون سا لف اللہ کریم نے فرمایا میں نے محبوب آپ کی زبان پر یہ الفاظ جشتے ہیں کہ یا ایوہ الناس دیگر انبیاء کرام سے جب اللہ نے خطاب کرنا چاہا باتیں کرنا چاہی تو اللہ کریم نے باقاعدہ نام لے لے کر پکارا یا آدم یا نوسیٰ یا عیسیٰ یا عبراہی لیکن جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنا چاہا باتیں کرنی چاہی تو اللہ کریم نے نام نہیں لیا اگر اللہ کریم نام لے تھا تو کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ اللہ کریم تو اللہ اکبر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے ایسا انداز اختیار فرمایا جیسے کہ ایک محبوب اپنے محبت کو آپ پکارتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسل یا یا ایوہ المضامل یا ایوہ المتصر یا سین وہ آپ اس انداز سے پکارتا ہے اور اللہ نے اس انداز سے پکار کر ہمیں تعلیم بھی کہ میں باوجود اللہ اکبر ہونے کے میں اللہ نے آپ اپنے محبوب پیغمبر کو اور آپ کے پیغمبر کو یا محمد کہتے نہیں پکارا تو آپ کیوں پکار رہے ہیں پھر سورت حجرات کے اندر اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا یا ایوہ الذین آمنوں لا ترفعو اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو اللہ کی نبی کے آواز سے پس رکھیں کھم رکھیں اور فرمایا اللہ کی نبی کو اس انداز میں نہ پکارا کریں جس انداز میں آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اگر یہ دو عمل کرو گے تو یاد رکھنا آپ کے سارے کے سارے عامال برباد ہو جائیں سارے کے سارے عامال یہ دو تین ورق میں آپ کو بیان کر لیں اسی طرح آپ ذرا تیسوے پارے کی طرف جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب بشرح لی صدری اے اللہ میرا سینہ ذرا کھو رب بشرح لی صدری حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں اللہ میرا سینہ کھو اللہ میرے سینے کو ذرا فراہی عطا فرما جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ کی اللہ نے بغیر دعا بغیر مطالبے کے اسخد فرمایا علم نشرہ اللہ کا سینہ نہیں کھولا علم نشرہ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں رب بشرح لی اور میرے محبوب کو اللہ نے اسخد فرمایا علم نشرہ اللہ کا سینہ نہیں کھولا اور پانچوی فرق موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے جا رہے ہیں قوم ذرا پیچھے رہے ہیں اللہ نے کہا موسیٰ آپ کو بڑے جنتی آگئے قوم کا کہا جی اللہ قوم پیچھے آ رہے ہیں میں جنتی اس لیے آیا لیتر رہا آپ راضی ہو جائیں آپ کیا ہو جائیں جی راضی ہو جائیں لیکن بعد جب محمد مصطفیٰ کی آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں وہاں موسیٰ فرمارے لیتر رہا اللہ آپ راضی ہو جائیں یہاں پر میرے محبوب اللہ اس خود فرمارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں گے یہ پانچ فرم میں نے آپ کے سامنے آج کی جنہیں بیان کیا اگر اس فرم آجا ہوں تو کافی سارے لیکن ان میں سے صرف پانچ خلاصے کے طور پر دوبارہ سنیں نمبر ایک اور تمام انبیاء کرام کی نبوت جو تھی وہ کسی قوم کسی برادری کسی علاقہ کسی جگہ کے ساتھ خاص اور میرے محبوب کی نبوت یہ عام وَمَا أَرْسَنَّاكَ دیگر انبیاء کرام نے دعوت شروع کی تو ان کی زبانوں پر یا قوم کے الفاظ اور جب میرے محبوب کے غمبر نے دعوت شروع کی ان کی زبان پر یا ایوہ النَّاس دیگر انبیاء کرام سے جب اللہ نے باتیں کرنا چاہی خطاب کرنا چاہا تو باقاعدہ نام لے لے کر پکارا اور جب بات آتی ہے محمد مصطفیٰ کی تو اللہ نے نام لے کے نہیں پکارا بلکہ اللہ نے اس انداز میں پکارا جسی طرح ایک محبوب اپنے محب کو پکارتا ہے یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسل یا ایوہ المضامل یا ایوہ المدسر یاسین پواہا اور اسی طرح آپ غور کریں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب شرح لی صدری اللہ نے بغیر دعا کے میرے محبوب کے غمبر سے فرمایا علم نشرح لکا صدر موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑے اور خود آگے بڑھیں اور اللہ نے کہا موسیٰ قوم کہا جی آ رہے ہیں آپ کیوں جلتی کہا جی اللہ لیتا رہا آپ راضی ہو جائیں وہاں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں لیتا رہا اور یہاں میرے اللہ اس خود فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَقَرْوَا میرے محبوب اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ خود راضی ہو گئے تو میں نے کہا میرا پیغمبر دنیا میں بھی عالی اور اس کے اور بھی کئی مثالیں ہی لیکن وقت مختصر اس لیے اسی اختصار پر ہاں اتفاہ کروں گا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آنے والے جمعے پر میرا نبی آخرت میں بھی عالی کس طرح آنا تو انشاءاللہ آنے والے جمعے پر اللہ رب نزد عمل کرنے کی توفیقاتا فرمائن واسر دعوان حیرت دعوان